السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلیک وصحابیک یا نور اللہ دوستو میں فرس ٹائم آیا ہوں یوٹیوب کے اوپر فیس بوک کے اوپر تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کو ریال چیزیں بتائی جائیں صحیح بتائی جائیں حقیقت بتائی جائیں آپ کو علم ہوگا کہ فیق آملین کا ڈھیر لگا پڑا ہے فیس بوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اللہ پاک معاف فرمائے ایسے ایسے گندے عملیات اپلوڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایسے ایسے طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کافی لوگوں کی کمپلین آئیے میرے پاس جی فلان نے اتنے پیسے لیے بلوگ کر دیا فلان نے یہ کر دیا وہ کر دیا میرے بھائی سنبھل کچنے سنبھل کچنے خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ میں جو چیز فرس ٹائم یہ آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی مجرب اور آزمائی ہوئی چیز ہے یہ اللہ پاک کے ایک نام ہے یا بدیو اس کے کرشمات انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میرا یہ اپنا آزمائیہ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ میں کروا چکا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ یوٹیوب کے ذریعے دوسری عوام تک اس کو پہنچایا جائے تمام جو ریال وظائف ہیں مکمل طور پر لوگوں کی بہتر رہنمائی کی جائے اور اس میں دو طریقہ کار ہیں اویل اگر کوئی چھوٹی موٹی آپ کی مشکل ہے تو اس کے لیے آپ نے حسل کرنا ہے حسل کے بعد نیو کپڑے پہن کر آپ نے اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کے اوپر کوئی بھاری مشکل آگی ہے یا آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنس چکے ہیں کہ جہاں سے آپ کا نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہو دیکھنا اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو جب وہ کن کہتا ہے تو پھر وسیلہ بنتا ہے دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے آپ غور سے نوٹ فرما لیں یا بدیو آپ کے اوپر جتنی بھی سخت ترین مشکل جتنے بھی سخت ترین کسی ایسے کام میں آپ پھنس چکے ہیں جہاں سے کوئی بھی نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے اس کو آپ غور سے نوٹ فرما لیں اس کا آپ نے پچھتر ہزار مکمل کرنا ہے چاہے وہ آپ ایک آدمی کریں چاہے دو آدمی کریں چاہے تین آدمی کریں اور اس میں ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو پڑھنے بیٹھنا ہے تو اس کو ختم کر کے اٹھنا ہے آپ نے پہلے نہیں اٹھنا کوئی بھی آپ میں سے اگر آپ زیادہ آدمی بیٹھ کے اس کو کر رہے ہیں تو کوئی بھی آدمی پہلے نہ اٹھے جب یہ وظائف پچھتر ہزار کی تعداد میں مکمل ہو جائے تو پھر اس کو ختم کر کے دعا کریں کہ یا اللہ میری فلان مشکل آسان فرما اور میری غیب سے مددہ فرما اور یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ مانے گے کہ اللہ پاک اس نام میں کتنی پاور ہے یہ صرف ایک ہی بار کرنا ہے پچھتر ہزار اگر آپ زیادہ آدمی بیٹھ کے کریں گے تو یہ جلدی ختم ہو جائے گا اگر آپ اکیلے کریں گے تو بہت دیر لگے گی پانچ گھنٹے چھے لگ جائیں گے دو آدمی کریں گے تب بھی بہت دیر لگے گی ہاں پانچ چھے آدمی کریں تو پھر یہ جلدی ختم ہو سکتا ہے آپ جن آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اس وظائف میں وہ آپ کے ہمراز ہونے چاہیے راز رکھنے والے ہونے چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مالک کے حکم سے آپ کی مشکل ایسے حل ہوگی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوگیا سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو مایوس ہی نہیں کرنی چاہیے جب انسان مایوس ہوتا ہے نا مایوس ہی بہت سخت تنین گناہ ہے اور اللہ پاک کو یہ بہت ناپسند ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ انسان مجھ سے مایوس کیوں ہوتا ہے اللہ پاک کی بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے اس مایوسی کی وجہ سے لہٰذا کوئی بھی وظائف کریں مکمل کامل یقین کے ساتھ کریں اور دوسری بات ہے ہر وظائف کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا بعض وظائف کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم لوگ بتا دیتے ہیں یا اس کا کوئی طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا کوئی بھی وظائف ہے اس کا اگر طریقہ کار اور تعداد صحیح بتائی جائے تو وہ لازمی اثر دکھاتا ہے کیونکہ اللہ پاک کا ہر نام میں اللہ تعلیتہ اس کے کرشمات ہیں ہر نام کی اتنی شان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس لئے اس عمل کو آپ کریں تو مجھ ناچیز کے لئے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اور مجھ پر آپ لوگ فخر محسوس کریں گے کہ کسی مسافر نے کسی ناچیز نے یہ وظائف ہمیں بتایا تھا اور آخر پہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں کیونکہ خاص اور اصل چیز جو ہوتی ہے اس کا شیئر لازمی بنتا ہے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو بھی آپ اچھی چیز لوگوں میں شیئر کرتے ہیں وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے اور آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا بھی ہے کہ آپ نے اس وظائف نے آپ کو کیا اثر دکھایا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ